آپ سے شرمندہ ہو جائیں گے تو احسان آپ نے کچھ کر دیا میں اجائے جنہاں جنہاں جی میرے عزیز بیٹے کی طرح ہیں میرے بھائی ہیں جب جب مشارہ اندور میں ہوا ہے تب تب انہوں نے چاہے تو دبیر زبان سے یا کھلے لقصوں میں یہ کہا کہ رہا ہے بھائی اس بار آپ کا جشن کریں گے لیکن میں نے یہ ٹال دیا کہ آئی ٹال دوستو اسے مشارہ کرو جشن کر رہا ہے اس بار بھی آئے تو زد پہ آگے کرنی کا ہم آپ کے شائعہ نشان کریں گے اور آپ کو منظور کر دینا چاہئے میں نے بھی یہی سوچا کہ یہ بلکل صحیح وقت ہے اگر میں اس بار کوئی ٹال دوں گا تو پھر یادیں جشن رہا جن دوری ہوگا جشن رہا جن دوری نہیں ہوگا تو میں نے ہاں کر دی کہ بھائی بلکل کر لو پتہ نہیں کل کیا دن کیا حالات ہو چھار پانچ مہینے سے سخت بیمار ہوں آپریشن میں یاکتا ہوا تھا وہ کچھ خرابی آگئی اس میں سامنے مجھے میرا جو آنکھوں کی روشنی وہ بھی ڈسٹرپ کر گی ہوئی دیکھ نہیں پتا اپنے آسانی سے لیکن صرف ایک احساس ہے دوستو جو مجھے اندر سے باہر تک روشن کی ہوئے ہیں میں نے شہر کے لوگوں کے بیچ میں ہوں جنوں نے جنوں نے آدمی س flaws تک مجھے اتنی طورو کل پھلایا ہے میں آپ دوبارہ کرکے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کر سکا ہوں اور یہ کچھ بھی کوشش کرنے کی ضرور پڑھے گی نہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں تو کوئی میرے خیال ہے تھوڑی دیر میں میں آپ تک پہنچا ہوں کہتا ہوں کہ اپنا آوارہ سر چھکانے کو اپنا آوارہ سر چھکانے کو تیری تحلیس دیکھ لیتا میں نے بتایا کہ یہ طرح سر دیکھنے میں جو دشواری ہوئی ہے لیکن میں یہ شیر کرتا ہوں کہتا ہوں کہ اپنا آوارہ سر چھکانے کو تیری تحلیس دیکھ لیتا ہوں اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے کام کی چیز دیکھ لیتا یہ اپنا آوارہ سر چھکانے کو تیری تحلیس دیکھ لیتا ہوں اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں یہ ایک کامرے عزیز ہیں یہ بھی میرے لیتا بھی مجھے آپ اجازت دیں گے تو مجھے کورنا میرا کھالے میں میرا کام کو آواز نہیں آ رہی گیا اگر راہ تلوڑی کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو تو پھر تو مشکل ہوگا کہا کہ آپ کے پاس کمار مشواش مجھے مجھے سارے اگر آپ کو نہ جانیں گے ان کے راستوں سب تروایا شیعر یہ سب کی کی ہم نے کہیں اے اچھا یہ دیکھی میرا بچہ کمار یہ اٹھا کے بھی لیا یہاں بھی کھڑا کیا صحابی دیتا ہے سرگار آپ کے ٹھیکی بچے میں نہیں بچ پھولو ابھی مجھے کمی مشکل سے بتانا سکتا تو آپ ذرا سب ذمہ دار بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے کہہ رہا ہوں ہے کچھ بردہ جائے کہہ رہا ہوں کہ تیری تہلیس دیکھ لیتا ہوں اور پھر کچھ دکھائی دے نہ دے کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں کہ آپ کے پاس کبھی موم کو لاکر دیکھوں آپ کے پاس کبھی موم کو لاکر دیکھوں وہ اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں آپ کے پاس کبھی موم کو لاکر دیکھوں وہ اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں وہ اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں وہ اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں تھوڑی پیلی ہے کہ کچھ دیکھ سکو یہ دنیا ہوش میں آ کر دیکھوں تھوڑی پیلی ہے کہ کچھ دیکھ سکو یہ کیا بہتر آپ بھائے کہتا ہوں صاحب کہ مدینے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں مدینے دھوپ سے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں اس میں شریف ہو جائی لگا ایک بات پڑھوانا شروع کروا دیجئے پھر یہ اس کو ہیڈا توڑھا کو پولیس پہ بھولوانا پڑھائے گا لیکن ہے کہ آپ شروع نہیں کروا رہا ہے کہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس رکھا ندینے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں وہ جالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں ندینے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں صاحب جالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں ان دنوں ہمارے یہاں پہ گنکے چلتا ہے ہندوستان میں گمارت تھی می ٹو تو وہ عجیب ہماری وہ کچھ سے میں ابھی تک سمجھے نہیں پایا تیزہ پچیس تیس ورس پہلے اس میں بیاک مار دیتا تو وہ اب وہ کرنا ہوں چل رہا ہے تو پھر کل پہ دیکھنا چاہیے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہو چھتے ہیں سمیدار لوگ یہاں ہیں تو کچھ نہ کچھ میرا پرابلم یہ ہے کہ میں جب سپاہ چائے کا پیالا اٹھاتا ہوں پار اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ کافتا رہتا ہے اور صورت کہہ دیکھتا ہوں کہ کہیں میری تصویر تو نہیں چکے ایک شیر زمالت کرتے ہیں ندی نے جھوپ سے کیا کہتی ہے یا روانی میں خوش آگے پاں پٹکنے لگے ہیں پانی میں ہیں اب اتنی سال شبوں کا حضاب کون رکھے بڑے سواب کمائے گئے جوانی میں بڑے سواب کمائے گئے ہی تو بھدروں میں تو چاہتر شیر پردیکار کی اجازہ اچھا ہوں گا اور پوشت کروں گا کہ اب تک اپتے اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ میڈیا نے سائنس کے ذراعے میں آج کوئی نہیں ہزر یہاں کہتے ہیں جھلے جاتے ہیں تو بھئی یا ماکستان یا گئیں تو وہ کہتے کر رات میں انہوں نے سنجھ لی تو وہ بڑی گھڑ بڑا ہو جاتی ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ شکایت نہ ہو تیری پرچھائی تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے تُو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے آسماء میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے آسماء میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے یہ ہے تحمد جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے آسمان میں نے سر پہ اٹھا رکھا یہ ہے تحمد جو میرے سر سے نہیں سر سے نہیں جاتی ہے دکھ تو یہ ہے اندور کا شہر ہے میں پچاس سال میں اتنا تو سمجھی گیا ہوں کہ اندور والے کیا سمجھتے ہیں سنیے یہ ہے تحمد جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیت اٹھئی ہے آہ دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیت اٹھئی ہے یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیت اٹھئی ہے یہ خرابی دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیت اٹھئی ہے یہ خرابی یہ خرابی بڑے لشکر سے نہیں ہے ایک دو برس ایک تبدیلی آئی ہمارے مشاہرے والے شاعروں کے ساتھ بھی مجھے بھی اس میں ایک سکت مجلی یہ کہ باٹشپ پر میسے جاتے ہیں پون آتے ہیں خط آتے ہیں زبانیں گفتگو ہوتی ہیں دھمکایا جاتا ہے گھرائیا جاتا ہے دبرہات وہ جو تو شیر پڑھتے ہو وہ شیر کمتابن کر دو اور وہ جو چھپڑتی آئے جن میں وہ شروع کر دو اور وہ جو تو اس کا نام لیتے ہو اس کا نام لینا ملکل بن کر دو اور جو نام لینا نے چھوڑ دیا ہے اس کا نام لینا شروع کر دی تو صاحب ہم نے چھوڑیا بھاریا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سب فیملی ہے غریب آدمی ہے تو ان کے طرف نام لینا تو چھوڑ دیا گئی لیکن اتنی صحیح ترین آٹیاز ہمارے دیش کی ہے کہ میں جب نام نہیں لیتا ہوں تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ جس کا نام اس نے نہیں لیا ہے اس کا نام لیا ہے یہ یہ حضرت کی بات ہے تو یہ شیر پڑھنا ہے میری مجبوری یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ شیر پڑھ دیتا ہوں اسے پرچھا کے نہیں لے جاتا ہوں چاہے وہ دلی کا علاقہ کلا ہو چاہے وہ واشنگن ہو ایک شیر پڑھنا ہوں ملالکہ ہو اس کی حفاظت کیجئے کہتا ہوں کہ ایک دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی سفیں ترچھیں یہ خرابی یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے ایک ایک شخص اس شیر پر شریف ہو جائے اور میری احمد کی داتیں ایک شیر پر شریف ہو جائے کہ احمد کرنا ہوں آپ سننے ہی احمد کرنا یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے تاہ مچھلی نے نینداری نے سبھائی کا بہمت کر رہے یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے تاہ مچھلی نے سمندر کا تاہ مچھلی نے سفائی کا بہمت کر رہے گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے تاہ 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 مچھلی نے سفائی کا بہمت کر رہے گندگی ہے گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے گندگی ہے کہ نوجوانوں کی تعداد خاصی ہے میں ان کو بھی سلام کرتا ہاں گیا اور تو میرا شاید حشر کی گرائی اگندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے صرف ایک ملاقات کا جادو ایک ملاقات کا جادو ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتا اگر اجازہ سنو تو ایک ملاقات کا جادو سنا دو یہ جو میں مطلب سنا رہا ہوں یہ تو وہاں تذبذب میں موں میں اچھا اچھا شکیل بھائی کو انشاءاللہ یہ شکیل بھائی نے بھی یادی رہے شکیل بھائی